شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بارد مدنی مذاکرہ اور فیر مدنی پھول دیئے جامت المدینہ کے طلبہ اور دیگر اسلامی بھائی ہوئے اس انداز سے مستفیض پرانے بزرگان دین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے بڑے اساتذہ کے پاس اور دیگر علماء کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور علوم کے اندر مہارت حاصل کرتے تھے تو اب کوئی یہ شوق رکھتا ہے کہ میں اصول فقہ حدیث اصول حدیث تفسیر اصول تفسیر وغیرہ میں بہت زیادہ مہارت حاصل کروں تو اس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے علم کے حصول کا جانتک تعلق ہے وہ تو پنگوڑے سے لے کر لحد تک بندہ طالب علم رہتا ہے اب جس انداز میں جسے کہ جامعیات کی ایک ترتیب ہے علم حاصل کرنے کی اپنی جگہ پر ہے اور علم نجی متعلقے سے بھی حاصل ہوتا ہے اس کی مثال میں آپ کے سامنے ہوں الحمدللہ یہ پڑھنا بھی ایک طریقہ ہے علم حاصل کرنا لیکن اصل میں جو مفید ترین علم وہ ہے کہ ایسے استاد کی صحبت میں رہ کر سکھا جائے جو علم و عمل کا پیکر ہو علم کا پیکر ملتا ہے تو عمل کا پیکر دشوار عمل کا پیکر ملتا ہے تو علم اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا یہ فی زمانہ ہے پریشانی کہ دونوں چیزیں جمع نظر بہت کم آ رہی ہیں اس لیے وہ بہت بڑی رکاوٹ ترقی میں اور آگے جس کا بڑھنے کا ذہن ہے اس کا ذہین ہونا ضروری ہے اگر وہ کند ذہن ہے تو وہ بیچارہ آگے بڑھے گا جا آگے پڑھتے ہیں پیچھے بھولتے ہیں آگے پڑھتے ہیں یہ ہوتا ہے عموماً اچھا اب اس میں بے شمار طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو توجہ سے پڑھتے ہی نہیں ہیں سند دینا یہ مدارس کی مجبوری اب بن گئی ہے تو اس صورت میں یہ کہ ذہین ہو اب اساتذہ کا انتخاب کرنا یہ بھی ہے بہت مشکل میں اصل میں آلہ حضرت کی چھاپ میرے دل پر سمجھ لگی گئی ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس جو جہما پنجی جو ہے نا یہ آلہ حضرت والے ہیں رضا چھاپ ہیں تو میری دکان تو یہ جامیت المدینہ اسی سے تخصص الفق کریں اور اللہ آپ کو نوازے اگر ذہین ہوئے کامیاب ہوئے تو تدریب کریں